اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے سردیوں کے لیے بہت ہی زبردست ریسی پی لے کر آئی ہوں سوپ بنانے کی آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان سا اور بہت ہی مزہدار سا سوپ جو کہ بزار سے تو کئی زیادہ مزے کا بنے گا اور اس کو ایک بار آپ ٹرائے کریں گے نا تو آپ مزے لے لے کر پییں گے اتنا مزے کا ہی بنتا ہے اور اسپیشلی یہ سردیوں میں جیسا کہ آج کل موسم ایسا چل رہا ہے کہ ہر کسی کو نزلہ زکام خانسی گلہ خراب تو اس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں تو یہ سوپ آپ ضرور بنا کر پی جے رات میں انشاء اللہ تعالی آپ کو اس کے بہترین ریزلٹ ملیں گے تو چلی ہم ریسی پی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر چکن لیے چکن میں نے ہڈی کے ساتھ لیے تو جب بھی آپ سوپ بنائے تو بونلیس چکن آپ یوز نہیں کریں آپ اس طرح سے ہڈی والی چکن لیں تو دو سو پچاس گرام یہاں پر چکن ہے ہمارے پاس تو اس کو واش کر کے میں نے رکھ لیا ہے اور اس سے جو ہے فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے جو ہڈی میں جوس ہوتا ہے وہ بھی سارا نکل کر آئے گا یخنی کے اندر اور سوپ بہت زیادہ طاقتور اور ہیلدی بنے گا لہسن لیے دو کلیاں اس کو کٹ لیا ہے اور پیاز لیے چھوٹے سائز کی بڑے پیسز میں کٹا ہے ادرک کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے دو بڑی الائچی اور تین عدد لانگ مینے لیے تو چلیے سوپ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لٹر پانی ڈالیں گے ہم اس میں اور اب ہم اس میں یہ چیزیں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر آپ دارچینی کا ایک ٹکڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک ہز وزورٹ ڈالیں گے دیکھیں یہاں پر چکن میں وائل آ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو كور کر دینا ہے اور اس کو 30 سے 35 минут تک اچھی طرح سے پکنے دینا ہے حلکی آنچ پر تاکہ چکن کا جو بھی فلیور ہے اور جو اس میں ہڈیوں کا جوس ہے وہ نکل کر آ جائے اور جا ہم نے مسالے ڈالیں ان کا فلیور بھی آ جائے یقنی کے اندر تو چلیے اسے رکھ کر دیتے ہیں اور 35 MINUT بعد چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے یقنی پکتے ہوئے 35 MINUT ہو چکے ہیں یہ دیکھئے چکن پر چھاندھ سکتا ہے پیاز الہیدھا کرلے پیاز اور لہسن passe ہمیں گلد گیا باقی جو مسائلے تھے گرم مسائلے وہ ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے کیونکہ ان کا فلیور اس میں آ چکا ہے یہ اخنی کے اندر تو اب ہم نے اس میں یہ شرٹ کی ہوئی چگن ڈال دیئے اب ہم اس کا مین انگریڈنٹ ڈالیں گے وہ ہے پسی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ میں یہاں پر ڈال گئی ہوں اور اب اس میں کچھ سوسز جائیں گے تو اس میں وائٹ وینگر پہلے جائے گا ایک ٹیبل اسپون بھر کر اگر آپ کا گلہ زیادہ خراب ہے تو آپ اس میں کم استعمال کریں کیونکہ اس سے کھٹا بناتا ہے سوپ میں ایک چمچ میں چلی سوس ڈال گئی ہوں اور ایک چمچ سویا سوس تو یہ میں نے ٹیبل اسپون لیے بھر کر بڑا والا چمچ تو یہ تینوں سوسز اس میں میں نے ڈال دیئے ان کو ملا لیں گے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا یمی سا یہ سوپ بن رہا ہے ہمارا چکن کا اب میں اس میں کون فلور ڈال گئی ہوں میں نے دو ٹیبل اسپون کون فلور لیا ہے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے اور چمچ لگتار اس میں چلاتے رہنا ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے کون فلور اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جتنا گارہ آپ نے رکھنا ہو اتنا ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اب میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے انڈا پھینٹ کر لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ابلے ہوئے انڈوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور انڈا ڈالنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ تک مزید اور پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا یمی سا ہمارا یہ سوپ بند کر تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس طریقے سے ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں واو کتنا مزے کا ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر میں سب بہت شوق سے اس کو پینا پسند کریں گے اتنا مزے کا بنا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلدی بنا ہے اس میں میں نے چلی ساس اوپر سے ڈالا ہے تو آئی ہوب کہ آپ سب کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے